آپ نیند میں کئی نکاراتمک چیزوں یا سکاراتمک چیزوں کو بڑھا سکتے ہیں یہ بہت آسان ہے اگر آپ کوئی منتر جب سکیں یا سونے سے پہلے رات کو یوگا بھیاس کر سکیں تو بستر پر بیٹھ کر اسے کریں آپ میں سے کتنے لوگ کسی دن صبح اٹھنے کے بعد بے وجہ بہت برا محسوس کرتے ہیں بلکل بے وجہ اگر سال میں کم سے کم دو تین بار بھی ایسا ہو رہا ہے اگر ایسا ہے تو آپ کو سونے سے پہلے کچھ چیزیں کرنی چاہیے یہ بہت ہی مہتوپون ہے کیونکہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ نیند میں کئی نکاراتمک چیزوں یا سکاراتمک چیزوں کو بڑھا سکتے ہیں آپ نیند میں سخدتہ یا اپریتہ کو بہت کشلتہ سے بینا رکاوٹ کے بڑھا سکتے ہیں آپ دن میں بھی انہیں بڑھا سکتے ہیں پر کئی رکاوٹیں ہوں گی وہ بہت کشلتہ سے نہیں ہوتا پر اگر آپ کسی نشچت طرح سے سونے جاتے ہیں اور صبح بہت برا محسوس کرتے ہوئے اٹھتے ہیں بلکل بے وجہ تو مطلب آپ رات میں بہت کشلتہ سے چیزوں کو سیتے ہیں خرابندوں کو بات صرف مانسے کا شانتی کی نہیں ہے یہ سمائے کے ساتھ بڑی شاریرک سمسیائیں پیدا کر سکتا ہے یہ مہتوپون ہے کہ آپ ان چیزوں کو اپنے جیون سے ہٹائیں تو رات کو سونے سے پہلے آپ کو کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے اگر آپ ماس اور ویسا بھوجن کرتے ہیں تو اسے سونے سے کم سے کم تین سے چار گھنٹے پہلے کھائیں تاکہ پاچن پورا ہو جائے سونے سے پہلے تھوڑا پانی پی کر سونے جائیں آپ دیکھیں گے کہ اسی سے وہ ٹھیک ہو جائے گا ایک آسان چیز کی جا سکتی ہے وہ ہے سنان ہمیشہ سونے سے پہلے نہائیں اس سے کافی فرق پڑتا ہے اس موسم میں تھنڈے پانی سے نہانا مشکل ہو سکتا ہے تو آپ گنگنے پانی سے نہائیں رات کو گرم پانی سے نہ نہائیں گنگنہ پانی لیں یہ آپ کو سجگ بناتا ہے آپ سوچیں گے ارے میں سو نہیں پاؤں گا کوئی فرق نہیں پڑتا آپ پندرہ بیس منٹی آدھے گھنٹے بعد سویں گے مگر نیند بہتر آئے گی کیونکہ اس سے کچھ چیزیں ہٹ جائیں گی جب آپ نہاتے ہیں تب صرف توجہ کی گندگی ہی نہیں ہٹتی کیا آپ نے دیکھا ہے جب آپ بہت تناو اور چنتہ میں ہوتے ہیں تب صرف نہانے سے ایسا لگتا ہے مانو بوجھ لگ بھگ اتر گیا ہو کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا ہے تو یہ صرف توجہ کی صفائی نہیں ہے پانی کے شریر پر گرنے سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سنان ایک بہت بنیادی بھوٹ جتھی ہے کیونکہ آپ کا شریر ستر پرتشت سے ادھیک پانی ہے اگر آپ اس پر پانی گرائیں تو ایک طرح کا شدھی کرن ہوتا ہے جو توجہ کی صفائی سے پرے ہے ایک اور چیز اگر آپ کرنا چاہیں آپ بس ایک جیوک تیل کا دیا جلالیں روئی کی باتی اور کوئی بھی تیل یہاں آپ کیا استعمال کرتے ہیں سادھارن کھانے کا تیل لنسیڈ آئل رائز برین آئل یا تل کا تیل آپ کے پاس کیا ہے آلیو آئل ٹھیک ہے روئی کی باتی کے ساتھ کوئی بھی جیوک تیل لے کر ایک چھوٹا دیا اس کمرے میں کہیں جلالیں جہاں آپ سوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں بلکل گائب ہو جائیں گے اگر آپ کوئی منتر جب سکیں یا سونے سے پہلے رات کو یوگا بھیاز کر سکیں تو بستر پر بیٹھ کر اسے کریں اگر آپ ایشہ کریا کرنا چاہتے ہیں تو وہ نیٹ پر اپلپ دے موسیقی موسیقی شام بو 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 شام بو